بیت خاموش ہے شور نہ کریں اس میں بھائی دیکھو جو حضر الشیخ وغیلی سے بیت ہیں جس کے پیر کا انتقال ہو گیا ہونا وہ بیت دوبارہ بیت ہو سکتا ہے جب بھائی لیکن جس کے پیر حیات ہیں اور وہ قنی بھی ہیں تو وہ رسی نہ پکریں وہ نیت بھی نہ کرتے الحمدللہ نحمدهو و نستعینهو و نستغفر و نؤمن بی و نتبکل و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضلل و من يضلل فلا هادی لہ و نشهد ان لا الہ ابداللہ وحده لا شریک لہ و نشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدو و رسولو صلی اللہ علیه وعلا آلیه واصحابه و بارک وسلم تسلیما کثیرا 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 قال اللہ تبارک و تعالا ان الذین يبایعونک انما يبایعون اللہ ید اللہ فوقائی بیم فمن نکسف انما ینکس اعلا نفسی و من اوفا بما عاد علیه اللہ فسا یؤتی اجرا عظیما اما بعد جو میں کہتا رہا ہوں دھیان سے سنے اور اپنی زمان سے کہتے رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ کوئی عبادت کرنے کے لائق نہیں کوئی عبادت کرنے کے لائق نہیں کوئی جی لگانے کے قابل نہیں اللہ پاک کے سوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور پاک سمدے ہیں ایمان لائے ہم اللہ پر اس کے فرشوں پر اس کی کتابوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر دیامت کے دن پر جبدیر پر جو کچھ بھلا ہو یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لائے ہم اللہ پر جیسا کہ وہ اپنی عالی ذات میں ہے اور پاک سفاک میں ہے اور قبول کیے ہم نے اس کے سارے حکم توبہ کی ہم نے شیرک سے گفر سے ودعت سے پرایا مال نا حق کھانے سے نا حق کھانے سے نا حق کھانے سے نا حق کھون سے جوری سے جوری سے زنا سے شراب سے جوے سے سود سے جھوٹ سے غیبت سے غیبت سے بہتان سے دین پھیلانے میں کمی کرنے سے دین چیکھنے میں سستی کرنے سے اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے عید کرتے ہیں ہم شیرک نہیں کریں گے شیرک نہیں کریں گے گفر نہیں کریں گے ودعت نہیں کریں گے فرایا مال نا حق نہیں کھائیں گے نا حق کا خون نہیں کریں گے نا حق کا خون نہیں کریں گے جوری نہیں کریں گے جنا نہیں کریں گے شراب نہیں پییں گے جوا نہیں کھیلیں گے شود نہیں کھائیں گے چھوٹ نہیں بڑیں گے تو دیوت نہیں کریں گے پھٹا نہیں بانے گے دین پھیلانے میں کمی نہیں کریں گے دین پھیلانے میں کمی نہیں کریں گے دین سیکھنے میں سشتی نہیں کریں گے دین سیکھنے میں سشتی نہیں کریں گے اور انشاء اللہ کمام گرہوں سے بچیں گے اے اللہ توبہ ہماری قبول فرمائے عائد میں ہمیں مضبوط فرمائے بیعت کی ہم نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر انعام کے واسطے سے بچ بھائی دیکھو جن چیزوں سے توبہ کیے ان سے احتمام سے بچیں عورتیں اور مرد دونوں کے دونوں جو ہے ان چیزوں سے بچنے کے مقلب ان سے احتمام سے بچیں اور یہ پانچ باتیں ہیں انہیں اس نیت کے ساتھ کریں کہ پوری زندگی کو شریعت کے مطابق سنت کے معافے گزارے گا پہلی چیز وہ نماز ہے مردوں اور عورتوں کے لیے پہلی چیز جو ہے کرنے کی وہ نماز ہے مرد جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا احتمام کریں اور کیونکہ جمعہ جماعت نہیں ہے وہ اول وقت پڑھنے کی کوشش فرما رہے ہیں چار وقت کی نقلیں تحجد، اشراق، چار اوابین جہاں تک ہو سکے ان کا بھی احتمام کریں دوسری چیز اللہ کا ذکر ہے جس میں تین تصویر صبح کو تین تصویر شام کو دھیان سے جی لگا کر شوق سے پڑھیں ایک تصویر سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ و اللہ اکبر و لا حول و لا قوت اللہ العلی العظیم اور ایک تصویر روح شریف کی ایک استغفار کی یہ تین تصویر صبح کو تین تصویر شام کو تیسری چیز قرآن پاک جو بھائی اور بہن پڑھے ہوئے ہیں روزانہ تلاوت قرآن پاک کی مقرر فرمانے وظیفے کے طور پر اس کو تلاوت کریں اور جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ روزانہ تھوڑا تھوڑا سیکھنا شروع چوتھی چیز یہ فضائل عمال کی کتابیں ہیں مر جو ہے اپنی اپنی مسیدوں میں اور عورتیں اپنے اپنے گھروں میں تھوڑی دیر اس کو سنتی سناتی رہیں پانچ بھی چیز جو مردوں کے لئے ہے اور عورتوں کے لئے نہیں وہ گھروں کا کرنا ہے آٹھ دن میں دو گھر مئینے میں تین دن سال کا چلہ یہ تو ناغا نہ ہو اللہ حمد دے تو تین چل اور عورتوں کے جن میں گھر نہیں ہے وہ ملنے جڑنے والیوں سے آنے جانے والیوں سے بیائے بیکار باتوں میں وضائع کرنے کے دین کی ایمان کی کلمے کی نماز کی قرآن کی جنت کی دوزخ کی آخرت کی یہ باتیں کریں دنیا کی باتیں کرنے سے دل مرزا ہوتا ہے اور آخرت کی باتیں کرنے سے دلوں میں زندگی آتی ہے یہ پانچ عمل کریں اور ہر چیز میں نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پہربی کی کوشش کریں اللہ مجید منصیف اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد عدد شیدنا و مولانا محمد کما صلیت علیہ ابراہیم و عدد ابراہیم انکا حمین مجید اے اللہ ہمارے گناہوں کو محاب فرما یا اللہ ہماری خطاہوں سے درمذر فرما اے اللہ ہماری اس توبہ کو قبول فرما اے اللہ اس توبہ میں حقیقت پیدا فرما اے اللہ اس بیعت میں حقیقت پیدا فرما اے اللہ اس کے ذریعے جا اللہ سنتوں پر چلنے والا بنا دے اے اللہ اپنے احکامات پر جمنے والا بنا دے اے اللہ برائیوں سے ہم کو بچا دے بلائیوں کا شوق نصیب فرما دے ہمیں اپنے بھلے بندوں میں شامل فرما لے اے اللہ موت اور ماں بعد الموت میں برکت مقدر فرما اے اللہ موت کی شخصیوں پر اعانت فرما اے اللہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جنت الفردوس کا ہماری لئے فیصلہ فرما اے اللہ دین کے سچے خادموں میں ہم کو شامل فرما اے اللہ دین کی خدمت کرنے کے لئے قبول فرما اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما فضل کا معاملہ فرما یا اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول